موسیقی 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 اسلام علیکم ہمارا ٹی وی کے ڈسٹرک بولیٹن کے ساتھ میں ہوں اکاشا نظامی بولیٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں بھوانا میں ڈیپٹی کمیشنر چنیوارٹ محمد عاصف رضا کے اداعات پر اسسٹنٹ کمیشنر بھوانا محمد شاکیب سرور نے ڈیجیٹل مردم شماری کی جاری عمل کی نگرانی کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اسسٹنٹ کمیشنر بھوانا محمد شاکیب سرور نے ڈیجیٹل مردم شماری کی فیلڈ ٹیموں کی کار کردی اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اسسٹنٹ کمیشنر محمد شاکیب سرور نے ہماریدین علاقہ سے ملاقاتیں کی اور مسائل دریافت کی اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر بھوانا محمد شاکیب سرور کا کہنا تھا کہ شمار پرندگان اور دیگر عملہ ڈیجیٹل مردم شماری کے قومی کام سے نمٹنے کے لیے لگن سے کام کر رہے ہیں انہوں نے کار کے عوام سے درخواست ہے کہ وہ مردم شماری کے عملے کے ساتھ تعاون کرے جو قومی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اب خبر شامل کرتے ہیں پتوکی سے ہمارے نمائندے سیٹ آفیت کی ریپورٹ کے مطابق پتوکی رسکیو ون ون ٹو ٹو الکار نے امانداری کے عالی مثال قائم کر دی راستے سے ملنے والا موبائل خاتون کے حوالے کر دیا پتوکی گھر سے پھول نگر رسکیو ون ون ٹو ٹو سٹیشن پھول نگر ڈیوٹی پر آتے ہوئے رسکیو ون ون ٹو ٹو الکار زفر اقبال کو الشفاء اسپتال پھول نگر کے قریب روڈ سے تقریباً چالیس ہزار مالیت کا موبائل ملا جو کہ کافی دیر بعد تلاش کرنے سے بتا چلا کے جو یا والا کوٹ کی رہائشی نسرین بی بی کا موبائل ہے جن کو رسکیو ون ون ٹو ٹو آفیس بلوا کر موبائل ان کے سپورٹ کر دیا گیا جس پر خاتون نے رسکیو الکار کی نیک نیتی کو خوب سراہ اور امانداری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ رسکیو الکار کے اس کام کو دل سے بہت خوش ہوا خاتون نے رسکیو محکمے کی خوب تعریف کی خبر شامل کریں خوش آپ سے آپ کو بتائیں حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر تحصیل نور پرتھل میڈم علیزہ ریحان کی زیر نگرانی نور پرتھل میں بھی پندرہ روزہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا اس حوالے سے تحصیل انتظامیہ کی طرف ایک واک کا بھی احتمام کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرک بیورو جیف راجہ نور علای عاطف اپنی اس ریپورٹ میں حکومت پنجاب کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمیشنر تحصیل نور پرتھل میڈم علیزہ ریحان کی زیر نگرانی میڈم سپر کمیٹی نے پندرہ روزہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے ایم سی آفیس سے ایک آگائی واک کا بھی احتمام کیا گیا جس میں مختلف شعبہ زندی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی شرکائی واک نے بینرز اور پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر صفائی مہم کی اہمیت کو اجا کر کیا گیا تھا یہ واک مختلف رستوں سے ہوتی ہوئی تحصیل چوک میں جا کر اختتام پذیر ہوئی دریان سلاح امامی سیما جیلکو نے اسسٹنٹ کمیشنر میڈم علیزہ ریحان کی زیر نگرانی شہر میں جاری محصر صفائی مہم کو شہد مان معاشرے کی تشکیل کے لیے مستاشر اقدام قرار دیا ہے اب آپ کو بتائیں حاصل پور کے نواحی علاقے جمال پور میں نام علوم مسلح افراد کے فائرنگ سے نوجوان چاہ باک ہو گیا مزید جانتے ہیں حاصل پور سے اپنے نمائندے ڈاکٹر خادم حسین بلوچ کی اس ریپورٹ میں حاصل پور کے نواحی علاقے جمال پور میں نام علوم مسلح افراد کے فائرنگ سے اللہ داد بھٹو تھائیم جہاں باک ہو گیا موٹر سائیکل پر سوار ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے اس لئے لہراتیں فرار ہو گئے نام علوم افراد سرعام مسلح افراد فائرنگ کرتے رہے گولیوں کی تڑھ تڑھاہٹ سے علاقہ مکینوں میں خوف و حراز پھیل گیا بولیٹن میں مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں جہانی اڈیپٹی کمیشنر خانوال وسیم حامد سندو کی ادایت پر اسیسٹنٹ کمیشنر جہانیہ اکرا مصطفیٰ نے ریجسٹری مہر رضاہد اقبال کے ہمراہ تحصیل کمپلیکس آفیس اور تحصیل کورٹس جہانیہ میں قائم سٹامپ فروشوں کے کمپاؤنڈ کا وزٹ کیا اسیسٹنٹ کمیشنر اکرا مصطفیٰ نے سٹامپ فروشوں سے فلش لائٹ کے ذریعے کورٹ فیس ٹکٹ کا جائزہ لیا اور سٹامپ پیپرز اور کورٹ فیس ٹکٹ ریکارڈ چیک کیا اس موقع پر اسیسٹنٹ کمیشنر اکرا مصطفیٰ نے کہا کہ بوکس کورٹ فیس ٹکٹ جس سے بھی برامت ہوئی اس سٹامپ فروش کے خلاف سخت قانونی کروائی عمل ملائی جائے گی لہٰذا تمام سٹامپ فروشوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنا کامیمانداری سے کریں اور ریکارڈ منٹین رکھیں آگے پڑھیں آپ کو بتائیں چشتیا مرکزی انجمن تاجران کا مہنگائی کے خلاف ہے تجاج اتجاج میں سیول سوسائیٹی انجمن تاجران کے لوگ شامل مظاہرین نے بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر حکومت کی خلاف نارے درج تھے چشتیا میں مرکزی انجمن تاجران کی مہنگائی کے خلاف اتجاجی ریلے نکالی ہیں انجمن تاجران سیول سوسائیٹی کے لوگ شامل مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں لوگوں کا گزر بسر کرنا بہت مشکل ہے حکومت نے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کم نہ کیا تو ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہر تال کے کال دیں گے اور انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ حکومت اپنا شہانہ اخراجات کم کر کے عوام سے مہنگائی کا بوش کم کرے ہوئے شربہ مہنگائی سے چھوٹا تاجر طبقہ پس چھکا ہے اب خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائیت محمد راشد ڈھوٹی کی اس ریپورٹ میں منچن آباد ریلوے روڈ تبلیغی مرکز کے ساتھ آئیس فیکٹری میں گیس لیکش سے دو بچوں اور پانچ خواتین سمیت تیرہ افراد حالت غیر ہو گئی بے ہوش ہونے والے افراد میں رسکیو الکار بھی شامل ہیں امرجنسی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے باہول نگر سے بھی رسکیو ٹیمیں تلقی گئی علاقے میں گیس بھر جانے کی وجہ سے اہل علاقہ کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا اہل علاقہ دو بچوں کو تشویش ناک حالت میں بہاول نگر منتقل کیا گیا کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا تمام افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا اور رسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا اب آپ کو بتائیں اوباروں کے قریب رونتی پولیس کی بہترین اور کامیاب کارواہی مختلف مقامات سے اگواہ شدہ تین مقفیوں کو پولیس مقابلہ کے بعد باہی فاظت پازیاب کروا لیا گیا شیخ اپرہ پنجاب کا رہائشی محمد دلاور ولد دوست محمد بھٹی نسوانی آواز پیعہ اوباروں ببائی پاس سے اگواہ ہو گیا تھا تقریباً چونتیس دن پہلے رمضان ولد ولاہت علی رانہ اوکارہ پنجاب کا رہائشی نسوانی آواز پاہ نسو ماشکہ سے اگواہ ہو گیا تھا زلہ کرک خیبر پکتون خواہ کا رہائشی فضل الرحمان ولد سردار خان پتھان سستہ ٹرولر لینے کے لیے رونتی کچھا میں آیا تھا جہاں سے وہ اگواہ ہو گیا تھا اب آپ کو بتائیں ہماری نمائیتیں محمد اکرم کوسو کی اس ریپورٹ کے مطابق جیب کا بات میں موٹر سائیکل شوروم یونین مصدور شہری تحاد کی جانب سے بد امنی کے خلاف اتجاج مظاہرہ اور دھرنا دیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ پولیس امن و امان کروانے میں ناکام ہو چکی ہے مظاہرین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جیب کا بات میں ڈکیتیوں کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے مظاہرین نے آئی جی سندھ ڈی آئی جی لارکانہ اور اسیس پی سمیر نور چنہ سے اپیل کی ہے کہ اسے جو کو ہٹا کر شہر میں امن و امان بحال کروایا جائے ورنہ اتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپلیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی موسیقی